پانچ وجوہات ہیں جس کے وجہ سے آپ کے بال بہت سے پہلے سفید ہوتے ہیں بڑا زبردست تیل بتا رہا ہوں آپ خود گھر میں بنائیں اور اس کی مالش کریں ون تھرڈ آپ لیں گے جی زیتون کا تیل یعنی آلیف آئل آپ اگر لیسر ادرک کا پیسٹ ہو دانا دون میں ملا کر پییں گے ایک تو آپ کو ایلوپیشیا نہیں ہوگا بال گردہ اور وقت سے پہلے بال سفید ہونا اس وقت عام مسئلہ بن چکا ہے مختلف کمپنیاں گرتے بالوں کو روکنے کے لیے مہنگے شیمپو اور عدویات بنا رہی ہیں لیکن ہم اپنے ناظرین کو بتانے جا رہے ہیں ایسا سستا سا ٹوٹ کا جو ہزار روپے کے شیمپو اور عدویات سے زیادہ جلدی اور بہتر ریزلٹ دیتا ہے تو چلیں ڈاکٹر خورم کی زبانی ہی سنتے ہیں دیکھیں پریمچور گرینگ ایک تو جینز میں ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہے آپ کے وراثت میں ہے کہ کہتے ہیں کہ خاندان میں بالی بچہ چھ سال کا تو بھی سفید ہو رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے مگر پانچ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہوتے ہیں ایک تو آپ کی نین نہیں ہوتی چوبیس چوبیس گھنٹے جو ہے آپ وہ موبائل ٹیبلٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تھرڈ کانسٹیپیشن ٹھیک ہے وہ آپ کا پیٹ ساف نہیں ہوتا چوتھی چیز یہ کہ بہت زیادہ آپ کا جو اوور تھنکنگ ٹھیک ہے سٹریس تو ہر کوئی لیتا ہے فرس کریں مجھے آپ کے ساتھ ریکارڈنگ کرنی ہے میں لیٹ ہو رہا ہوں آپ لیٹ ہو رہا ہمیں سٹریس ہوگا وہ سٹریس ہے ایک چیز ہوتی ہے جو ایک کوئی دل میں ایک کڑھن ہے یا پریشانی ہے پوری رات آپ لے کے اسے پال رہے ہیں تو وہ آپ کو بڑا کھل کرتی ہے اور پانچ ہی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آئوڈین کی اور بیسک مادنیات منرسی کمی جو کہ ہم لوگ بچری نہیں کھاتے ہم لوگ چھولے نہیں کھاتے تو یہ چیزیں اچھا ایک میں آپ کو بڑا زبردست تیل بتا رہا ہوں آپ خود گھر میں بنائیں اور اس کی امالش کریں اور ایک ویٹیمن بتاتا ہوں تو اسے بڑا فرق کرے گا اچھا جی ایک تو آپ تیل گھر میں بنائیں ون تھرڈ آپ لیں گے جی زیتون کا تیل یعنی آلیف آئل ون تھرڈ ناریل کا تیل اور ون تھرڈ آپ لیں گے جی سرسوں کا تیل ان تیل کو آپ نے جتنا تیل یہ تقریباً ایک پاؤ ہو گیا اس کے اندر آپ بھر کے ڈالیں گے میتھی دانا اجوائن کلونچی اور رتن جو اور ایک آپ نے دیکھا ہوگا اپنا کومن جس سے آٹے کی بوری ہوتی ہے جھوٹ کی وہ آپ نے ایک ٹکڑا لیا کاتا اسے آپ نے چولے پہ جلایا چپٹے سے اور اس کی راک اس کے اندر ڈالی اور یہ آپ نے اچھی طرح مکس کر کے یہ تیل تیار ہو گیا اور اس کو آپ نے تیار ہونے کے بعد ایک دن کیلئے آپ نے دھوپ میں رکھا اور اسے آپ بالوں میں خوب مالش کریں آپ ایک تو اس میں کلونجی جو ہے وہ ایک طریقے سے پیاس کا پورٹنٹ چیز ہے تو آپ کے بال بڑے تیز ہوں گے اور ایک اور بڑی پورٹنٹ چیز یہ تو آپ کا use normal ہو گیا اگر آپ چاہتے ہیں اور اچھا فیکٹ آئے تو اس تیل کے اندر ایک چھوٹی شیشی کوئی سی بھی پاکستان میں کسی بھی کمپی کی سرمے کی اس کے اندر ڈال اوکے سرمے کی سرمہ آپ کے بالوں کو بہت تیز سے گروہ بھی کرتا ہے اور کیا ہوگا جو بال آپ کے وائٹ ہو گئے وہ تو رہیں گے اب آپ کنگی کرتے جائیں گے تو جو گریں گے وہ گر سے جائیں گے نئے جو آئیں گے بلیک دیکھیں یہ دیکھیں کوئن کی شیب الوپیشیا ایریٹ الوپیشیا ایریٹ ہے پانچ وجوہات سٹریس پانی کم پینہ تیسرا ہوتا ہے فنگل انفیکشن آپ کے سرمے داد ہے تو وہ رہنے کے بعد الوپیشیا ایریٹ ہے تو بالکل چکنا چکنا ہوتا ہے یوزی سے بل جاتا ہے اچھا ایک آپ کی فیملی اگر تھائرویٹ کی بیماری ہے ڈائیویٹیز کی بیماری ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی قوت مدافعت اچھی ہے تو کوئی چیز نظرہ دکام کی طرح ہے مگر قوت مدافعت اچھی کیوں نہیں کہ جی پیٹ تو بھر رہے آپ کے اندر انرجی نہیں آ رہی آپ اگر لیسر ادرک کا پیسٹ روزانہ دوب میں ملا کر پییں گے ایک تو آپ کو الوپیشیا نہیں ہوگا ٹھیک ہے بلکل آپ کے بڑی طاقت آئے گی اور آپ کو بیماریوں کو بچیں گے اور لیسر ادرک کا پیسٹ ہی آپ اگر کسی بھی اچھے تیل میں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا اسے ملا کے سر پر مالش کریں تو آپ کے نیشنلی وہاں سے بال آنا شروع ہوں گے آپ اگر بہت زیادہ چائے پیتے ہیں کافی پیتے ہیں بلکل پیئیں مگر اس کے ساتھ آپ کی غزائیت بھی ہونا چاہیے جب ایک غزائیت نہیں جاری تو خشکی سکریٹ ڈیویلپ ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے طریقے کا فنگس جو ہوتی ہے یہ خشکی جو ہوتی ہے فنگس ہے ٹھیک ہے یہ فنگل انفیکشن ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں اگر آپ لوگ گوگل بھی کریں اس کو کہتے ہیں سیبرک ڈیرمٹائٹس سی بی او ایچ ای او ای آر آر آئی سی سیبرک ڈیرمٹائٹس اچھا جب تک آپ انٹی فنگل ٹیبلٹ نہیں کھائیں گے اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے مولی کا تیل ٹھیک ہے ہرمول ریمیڈی بتا رہا ہوں ٹریٹمنٹ تو ایک لگ ہے مولی کا تیل اور اس کے ساتھ آپ ایڈ کریں گے تھوڑی سی کانٹیٹی میں ارکے گلاب ٹھیک ہے مولی کا تیل اور ارکے گلاب بلکل ڈیفرنٹ ٹیکسٹر یہ ملایا آپ نے تھوڑا سمیل آئے گی اور اوپر سے پہن لیا ہے شاور کیا ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ پہنے رہے آپ کی جتنی خوش کیے وہ باہر آئے گی شاور کیا پتارا کنگی لکڑی کا کنگا کیا اس کے بعد آپ سیلینیم یہ آپ میں ایک جنرلی نیم بتا رہا ہوں پورے پاکستان میں کراچھے سے کشمیر تک آپ جائیں سے کہیں مجھے سلینیم سلفائٹ شیمپو 2.5% یہ لکھ لیش کی کانٹیٹی امپورٹنٹ ہے سلینیم سلفائٹ 2.5% شیمپو وہ لیا اچھا اسی کو آپ لائے اس کو آپ نے پورا پانی بھرا اور اس پر آپ نے ایک کیپ وہ ڈالا اور اس شیمپو سے آپ نے بالد ہوئے فرس واش آپ سلینیم سلفائٹ سے کریں گے سیکنڈ آپ اپنا نومل شیمپو سے بالد ہوئیں گے آپ کی خشکی بلکل ختم ہو جائے گی